اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے تو پیارے بچوں آؤ پڑھنا سیکھیں آج ہم اردو میں واو کے بارے میں سیکھیں گے کہ واو کا استعمال کیسے ہوتا ہے کچھ عبارت ہوگی جس کو آپ خود غور سے پڑھیں گے جب بھی کسی حرف کی آواز کو گول کرنا ہو ہم اس کے آخر میں واو لگاتے ہیں آئیں کچھ مثالوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ یہ تصویر دیکھیں اس میں پینسل کو توڑ دیا گیا ہے تو توڑ تو تے واو ہڑے توڑ اور یہ پھر اس کی آدھی شکل ہے اور پھر ہم اس کو پورا لفظ بنا کے لکھیں گے توڑ اب آپ یہ شیر پڑھیں ارادے باندھتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے تو چیزوں کو توڑنے کے علاوہ ارادے بھی ٹوٹتے ہیں لیکن بس جو کرنے والا انسان ہوتا ہے وہ اللہ کا نام لے کے کام ارادہ کر کے شروع کر دیتا ہے یہ کیا ہے مور مور کے جو آپ دیکھیں میم واو رے مور تو میم کے ساتھ واو مل کر گھوڑ ہو جاتا ہے مور تو یہ ہم جب ملائیں گے تو لفظ بن جائے گا مور ایک کہانی ہے کووہ اور مور کووے نے جب مور کو دیکھا تو اس نے کہا میرے پاس تو دو ہی رنگ ہیں اور مور کے پاس کئی رنگ ہیں اور وہ اس کو چڑیا گھر میں ملنے پہنچ گیا اس نے دیکھا کہ مور کو دیکھنے کے لئے تو سینکڑے لوگ آتے ہیں اور جب وہ مور کے پاس گیا تو اس نے کہا تم کتنے خوش قسمت ہو تمہیں سینکڑوں لوگ روز دیکھنے آتے ہیں لیکن مور نے کہا کہ میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے چڑیا گھر میں کہہ دوں میں نے دیکھا ہے کہ چڑیا گھر میں کوئی بھی کووہ نہیں ہے تو مجھے خیال آتا ہے کاش میں کووہ ہوتا تو میں آزاد ہوتا تو پیارے بچو ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہم دوسروں سے معاصلہ کر کے یا دوسروں سے تقابل کر کے اپنی خوشیاں برباد کر لیتے ہیں ہمارے پاس جو ہیں ہم اس کی قدر نہیں کرتے اور یہ سوچ ہمیں پریشان رکھتی ہے کہ دوسروں کے پاس جو ہے وہ میرے پاس نہیں ہے تو جو ہمارے پاس ہے اس کی قدر کریں اس کا شکر ادا کریں اور موازنے کو خیر بات کہہ دیں مایوسی کی ایک بڑی وجہ ہے خود بھی خوش رہے اور دوسروں میں بھی خوشیاں بانٹیں اللہ اللہ قرآن جید میں فرماتے ہیں تم اپنے رب کی کنکن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے اگر ہم دیکھیں تو اللہ نے ہمیں آنکھیں دیئے ہیں دیکھنے کو سننے کو کان دیئے ہیں بولنے کو زبان دیئے ہیں سونے کو ناک دیئے ہیں چلنے کو پاؤں اور ٹانگیں دیئے ہیں کام کرنے کو ہاتھ دیئے ہیں اور سب سے بڑی بات اکل بھی دیئے ہیں اور اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیج کے ہمیں ہدایت بھی بخشی ہے تو پیارے بچوں آج سے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں تاکہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن سکیں کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ ایمان والوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے اللہ کی رحمتیں سمیٹ سکیں آپ کو اردو پڑھنی آتی ہے تو عربی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنے کا اہد کریں یہ ہے نوٹ نوٹ اب نوٹ کو ہم لکھتے ہیں نون واؤ ٹی نوٹ یہ اس کی پھر آدھی شکل ہے نون کی واؤ تو ویسے ہی رہتا ہے اور ٹی کیونکہ آخر میں آتی ہے تو پوری شکل میں آئے گی اور جب ہم ان کو ملا کر لکھیں گے تو یہ لفظ بن جائے گا نوٹ یہ جو کرنسی نوٹ ہوتے ہیں یہ کاغذ کے ہوتے ہیں کرنسی سے مراد ایسی چیز ہوتی ہے جس کے بدلے دوسری چیزیں خریدی یا بیچی جا سکے اور اگر یہ چیز کاغذ کی بنی ہو تو یہ کاغذی کرنسی کہلاتی ہے یہ کیا ہے توتہ آپ نے شہد ہو سکتا ہے گھر میں میاں مٹکو پالا ہو تو توتہ جو ہے تے واؤ تے علفتہ توتہ اب توتہ جو ہے اس میں کوئی بھی آدھی شکل نہیں ہے تو یہ ویسے ہی رہتا ہے ملنے کے بعد بھی مینہ اور توتہ پالے جاتے ہیں توتہ سبدرنگ کا ہوتا ہے اس کی چونچ لال ہوتی ہے توتہ صفائی سے رٹے ہوئے جملے دھوھراتا ہے جو آپ اس کو سکھائیں وہ بہت جلدی سیکھ جاتا ہے لیکن توتہ بڑا ہی بے مروت پرندہ ہے چاہے کتنی محبت سے پالو موقع ملتے ہی پھر ہو جاتا ہے یعنی اوڑ جاتا ہے اسی لئے بے مروت انسان کو توتہ چشم ہونا کہتے ہیں یعنی توتے جیسی آنکھ کہ بھلائی کا کوئی نام ہی نہیں لیا پیارے بچے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں سبسکرائب کریں